نماز فجر تو دیکھیں بھائی ہم اہل سنت والجماعت احناف جو رمضان میں فجر کی نماز اول وقت میں پڑھتے ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث مبارکہ کی بنا پر اور اسی طریقے سے جو غیر رمضان میں ہم فجر کی نماز روشنی میں پڑھتے ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث مبارکہ کی ہی بنا پر ہم اہل سنت والجماعت کے یہ دونوں عمل نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں جہاں تک بات ہے غیر رمضان میں یعنی عام دنوں میں فجر کی نماز کو ہم روشنی میں پڑھتے ہیں تو اس پر آپ کو ہمارا بیان یوٹیوب پر ہمارے چینل پر مل جائے گا جس میں ہم نے نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث مبارکہ بیان کی ہیں اپنے عمل پر باقی جو سوال کیا گیا سوال میں رمضان المبارک کے حوالے سے پوچھا گیا کہ ہم رمضان المبارک میں نماز فجر اول وقت میں پڑھتے ہیں تو اس پر آپ ذرا یہ احادیث مبارکہ دیکھ لیں کہ ہم ان احادیث مبارکہ کی بنا پر نماز فجر اول وقت میں پڑھتے ہیں یہ حدیث سامین آپ کے سامنے یہ بخاری ہے حدیث نمبر 1921 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نے سہری خائی پھر آپ علیہ السلام صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے میں نے پوچھا کہ سہری اور آزان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا تو انہوں نے کہا پچاس آیتیں پڑھنے کے موافق فاصلہ ہوتا تھا تو سامین یہ ایک حدیث اسی طریقے سے یہ دوسری حدیث دیکھ لیجئے یہ بھی بخاری کی ہے حدیث نمبر ہے 575 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ ان لوگوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سہری خائی پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے میں نے دریافت کیا کہ ان دونوں کے درمیان کس قدر فاصلہ رہا ہوگا فرمایا کہ جتنا پچاس یا ساٹھ آیتیں پڑھنے میں صرف ہوتا ہے اتنا فاصلہ تھا سامین اس حدیث کے مطالق یہ اہل حدیث عالم محمد دعود راز صاحب لکھتے ہیں کہ پچاس یا ساٹھ آیتیں دس منٹ میں پڑھی جا سکتی ہیں پچاس یا ساٹھ آیتیں دس منٹ میں پڑھی جا سکتی ہیں تو سامین ان دونوں اہدیث مبارکہ کو دیکھ لیں کہ ان میں اجتماعی سہری کا ذکر ہے جو ظاہر ہے رمضان میں ہوتی ہے اور سہری کے فوراں بعد تقریباً دس منٹ بعد بقول اے لیہ حدیث عالم نبی علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تھے تو ان اہدیث مبارکہ کی بنا پر ہم رمضان المبارک میں فجر کی نماز اول وقت میں پڑھتے ہیں ان اہدیث مبارکہ کی بنا پر تو امید آپ کو جواب سمجھ میں آیا ہوا